السلام علیکم ویورٹس کیسے ہیں آپ سب امید ہیں سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لائف وی دشتہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ کون کون سی پاکستانی ادھکار ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دوزار اکیس میں اولاد سے نوازا ہے سب سے پہلے ہم اکرہ عزیز کے بارے میں بات کرتے ہیں اکرہ عزیز کی شادی اٹھائیس دسمبر دوزار انیس میں یاسر حسین کے ساتھ ہوئی تھی اور جولائی دوزار اکیس میں اللہ تعالیٰ نے اکرہ عزیز کو بہت ہی پیارا سا بیٹا عطا کیا جس کا نام انہوں نے کبیر حسین رکھا اس کے بعد ہم سارا خان کی بات کرتے ہیں سارا خان کی شادی جولائی دوزار بیس میں ایک پاکستانی سنگر اور سانگ رائٹر فلک شبیر کے ساتھ ہوئی تھی اور آٹھ اکتوبر دوزار اکیس کو فلک شبیر نے اپنی بیٹی پیدا ہونے کی خبر سنائیں جس کا نام انہوں نے آلیانہ فلک رکھا اس کے بعد ہم آمنہ شیخ کے بارے میں بات کرتے ہیں آمنہ شیخ کی پہلی شادی زہیب مرزا کے ساتھ ہوئی تھی دوزار پانچ میں لیکن دوزار اٹھارہ میں ان کا ڈی وارس ہو گیا تھا آمنہ نے دوزار بیس میں ایک بزنس مین کے ساتھ دوبارہ شادی کی اب ان کا ایک بہت پیارا سا بیٹا ہے جو کہ دوزار اکیس میں پیدا ہوا اس کے بعد ہم سانی شمشاد کی بات کرتے ہیں سانی شمشاد کی شادی دوزار انیس میں ہوئی تھی اور یہ شادی کے فوراں بعد ہی لنڈن موف کر گئی تھی اور دوزار اکیس میں اب ان کا بیٹا پیدا ہوا ہے اس کے بعد ہم ادکارہ سادیا غفار کے بارے میں بات کرتے ہیں سادیا غفار کی شادی دوزار بیس میں ہوئی ان کی شادی کو بہت زیادہ میڈیا کوریج ملا جس کی وجہ سے ان کی شادی بہت زیادہ چرچے میں رہی ان کی شادی میں بہت بڑے بڑے سیلیبیٹیز بھی ہے سبور علی اور سجل علی اکرہ عزیز یاسر حسین بھی ان کی شادی میں شامل تھے دوزار اکیس میں سادیا غفار کو اللہ تعالی نے ایک بہت ہی پیاری بیٹی سے نوازا اب ہم بات کرتے ہیں اروسہ بلار اور بلال کوریشی کے بارے میں یہ دونوں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ چرچے میں رہتے ہیں آج کل ان دونوں کا پہلے سے بھی ایک بیٹا ہے لیکن اللہ تعالی نے انہیں دوزار اکیس میں ایک اور بیٹے سے نوازا ہے ہاں جی بیورز آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی آپ لوگ کو میری ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز فوراں سے مل جائیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا تھینکس پور واتسنگ سٹے ٹیونڈ اللہ حافظ